اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں مختار سر آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے ٹاپک کو لے کے انڈسٹریز آف جومک کشمیر اینڈ لڈاک یہ اس کا پارٹ نمبر ٹو ہے تو اس کی شروعات ہم کرتے ہیں آج سلک انڈسٹری کے ٹاپک کو لے کے سلک انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری جس کا ایک نام تھا پورے ورلڈ میں کشمیر کے بنے ہوئے سلک پروڈکٹس پورے دنیا میں استعمال کیے جاتے تھے ان کی اچھی مارکٹ ہوا کرتی تھی اور ہنڈرنڈ سن تھاؤزنڈ سف پیپل وہ انگیجڈ انڈسٹری سیکٹر جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی اور ان کا گھر چلتا تھا اس انڈسٹری کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں پہلے یہ پرمنٹ اور جو ہے سیزنل ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرواتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کھیدی باڑی کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں سال کے کچھ حصے میں وہ سلک ککونز کو بناتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں سلک ورمز کو تیار کرتے ہیں جب ان کے لیے شہتوت کے پتے تیار رہتے ہیں ان دنوں میں وہ اچھی تعداد میں اس کے ساتھ جھٹ جاتے ہیں اور باقی سال وہ دوسرے کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو مارجنلائز رہا ہے سیزنل ورگرز کہتے ہیں اور یہاں پر ہم ان کو سیزنل جو ہے ایمپلائیمنٹ اس کیٹیگری میں لاتے ہیں تو یہاں پر جینڈ کی میں جمہورین کشمیر میں ہمارے پاس دو بڑی سلک فیکٹریز ہے پریزنٹی اس میں سے جو ہے ایک جو ہے رامباگ سری نگر میں پائی جاتی ہیں جو کہ اگر ہم دیکھیں اس کو ایٹین نائنٹی سیون میں اسٹیبلش کیا گیا تھا جو رہنگ دیس بریٹیش بریٹ جب ہندوستان میں پوری ڈامینٹ تھا اور اس وقت یہاں پر ڈوگرہ حکومہ چلتی تھی مہاراجہ رمبیر سنگھ کے دور میں اس کو ہاں پر اسٹیبلش کیا گیا تھا اس سلک انڈسٹری کو کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس سلک کی اس وقت بہت زیادہ مانگ ہوا کرتے تھے سلک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھے یا انڈسٹری جو تھے اس کے بنے ہوئی کابڑے پورے دنیا میں استعمار کیا جاتے تھے اور اس ٹائم یہ انڈسٹری پورے ورلڈ میں جو رامبا کی جو انڈسٹری ہیں یہ سلک انڈسٹری ہے جینٹ کی جو سلک انڈسٹری ہیں یہ سب سے بڑی رامبا کی جو ہیں سب سے بڑی سلک فیکٹری مانی جاتی تھی پروڈکشن کے حوالے سے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ٹھیک ہے سر اور اس کا پوری طرح سے جو ہے نظام ختم ہو گیا پوری طرح سے تو ہمارے پاس جمعوں میں ایک اس کی فیکٹری بنی ہوئے اور رامباگ میں بھی ہمارے ہاں پر کشمیر ویلی میں اس کا ایک یونٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے سر لیکن اگر آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کے دور میں یہ اپنے خستہ حالی کے طرف دور رہی ہیں اور اگر جلدی سے کچھ اس کی طرف نہیں کیا گیا تو آگے جا کے شاید یہ سلک فیکٹری پوری طرح سے جو ہے بند ہو جائے گی اور اس سیٹوڈیو لوگ جو ہے وہ بھی پوری طرح سے اپنی ایمپلومنٹ کھو دیں گے اس کے بعد دوسری انڈسٹری جو ہے جینڈ کے میں وہ ہے فوریسٹ بیسٹ انڈسٹری نام سنتے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انتیزار دوز انڈسٹری ہو یوز دہ رامیٹیریلز ویچ دے گیٹ فرام دہ فوریسٹر سے فوریسٹر سے آنے والے رامیٹیریل کو جن انڈسٹریز میں پروسس کیا جاتا ہے ان کو فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آج بھی ہزاروں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی روزی روٹی ان فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے سر اور اس فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز کی جگہ ہم بات کریں فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز کی تو یہ دو کیٹیگریز میں بٹی ہوئے ہیں ایک ہے پبلک سیکٹر انڈسٹری وہ گورنمنٹ کی کچھ ہمارے پاس فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز اور نیومیرس بہت سارے لا تعداد چھوٹے یونٹس جو فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز ہیں جہاں پر فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز کو علاقے پروسس کیا جاتے ہیں ان کی تو برمار پڑی ہوئے ہیں پرٹیکلرلی ان سرٹن سپیسپک ایریاز اندے جمعید کشمیر پرٹیکلرلی اندے کشمیر ویلی اگر ہم پرومننٹ یا امپورٹنٹ جو فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز ہیں گورنمنٹ کی جو بنی ہوئے انڈسٹریز ہیں اس میں گورنمنٹ جوہنری مل جو ہے پامپور میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں بری برہمنا دوسری ہے جمعوں میں یہاں پر بھی اچھی خاصی جو ہے امپورٹنٹ یہ فوریسٹ بیسٹ انڈسٹریز بڑی ہوئے اس میں جو ہے سپورٹز گوڈز یہ بنائے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں اور جمعوں میں ہماری جو ہے میران صاحب جمعوں میں وہاں پر ہماری یہ سپورٹس گوڈ کی فورسٹ بیسٹ انڈری بنی ہوئی ہے اور انتناگ میں ہمارے بہت وہاں پر بھی ہماری ایک فورسٹ بیسٹ انڈری پڑی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں ان فورسٹ بیسٹ انڈری سے زیادہ ترہم سپورٹس گوڈز پریڈیوز کر پاتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کے علاوہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ کشمیر ویلی میں اس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں جو سپورٹس گوڈز کو تیار کرتے ہیں کیونکہ کشمیری ویلو اس کا اپنے نام سنا ہوگا یہ کشمیری ویلو کا بنا ہوا بیٹ سپورٹس انڈری میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے پرڈکٹس آج بھی ان انڈری سے پریڈیوز کر کے دنیا کے الگ الگ حصوں میں بیجے جاتے ہیں تک ہے انڈری سے بہت سارے لوگ ہونے جوں کو دیر تو روزی روٹی کمانے کا موکہ کرنا انڈری سے دکھوں پہستہ کرنے سے روزی روٹی کمانے کا موکہ مل جاتا ہے تک ہے اب یہ مسارے ہوگا جب OhRayrock جب chats اپنیٹ سے بہت سارے لوگوں کو جمعہ میں اور کشمیر ویلی میں روزی روٹی کمانے کا موقع مل جاتا ہے تو آگے جا کے بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اس سے سٹیٹ کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا اس کے بعد اگرو بیسٹ انڈسٹریز کونسی انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ انڈسٹریز جو اگری کلچرل سیکٹر سے آنے والے پروڈکٹس کو پروسس کرتے ہیں ان کو اگرو بیسٹ انڈسٹریز کا نام دیتے ہیں اگریرین ایکانومی ہے یا میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کا جو ایکانومک سسٹم ہے وہ اگری کلچرل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اگرو بیسٹ انڈسٹریز یہاں پر بہت ساری ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمپلائیمنٹ حاصل کیے ہوئے ہیں اور جس سے سٹیٹ کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے اگر ہم پیڈی کی بات کریں یہ ایک ایسا پرائمری پروڈکٹ ہے جو سٹیپل فوڈ آف کشمیر ویری کہا جاتا ہے آر ایس پورا جو ایریا ہے جمعوں میں وہاں بھی باسمتی رائز پروڈوس کی جاتے ہیں اور ان کے بنے ہوئے بائی پروڈکٹ جو ہیں جو پروسس کیے جاتے ہیں انڈسٹریز میں اگرو بیسٹ انڈسٹریز میں ان کو بیچ کے اچھا خاصا پیسہ کمائے جاتا ہے لیکن اگرو بیسٹ انڈسٹریز جو جمعہ کشمیر میں ہیں ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ جو ہیں وہ زیادہ تر within the state استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کچھ ہم نے موڈرن رائس پلانٹس اسٹیپلیش کیے ہوئے ہیں جو مکشمیر میں ان میں سے ایک لیت پورا جو پرواما میں پڑھتا ہے اس کو 1981 میں اسٹیپلیش کیا گیا تھا اسی طرح سے ہمارے پاس ہورٹی کلچر کیونکہ اگرو بیسٹ انڈسٹریز یا اگری کلچر سیکٹر اس میں ہمارا ہورٹی کلچر بھی آتا ہے ہورٹی کلچر کیا ہے یہ وہ سیکٹر ہے جس میں ہمیں جس میں ہمیں فروٹس جو ہیں فریش فروٹس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اپلز چیریز اپریقورٹس and due to the variation in the climate condition in the جموہ and کشمیر state we are in a position to cultivate different types of crop یہ جو فروٹس رہتے ہیں ان کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جمو میں بھی اسی طرح سے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں but موڈرن دور میں ہم ان اپلز یا ان چیریز یا باگ کے سارے چیزوں کو جو ہم جو موڈرن دور میں کلٹیویٹ کرتے ہیں ان کو اگرو بیسٹ انڈسٹریز میں لے جا کے فنشیڈ پروڈکٹس میں تبدیل کرتے ہیں ہم جیمز بناتے ہیں جوسز بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوں میں اوبزورڈیٹ کہ پہلے پہلے جو ہیں آج سے کچھ سال پہلے ہمیں جو جوس یہاں پر حاصل ہوتا تھا مہنگو جوس ایپل جوس ایسی طرح سے ہمارے پاس بہت سارے پیچ کی بنی ہوئی جوس جو ہوتے ہیں وہ باہر سے لانے پڑتے تھے ہندوستان کے الگ الگ سٹیٹ سے لانے پڑتے ہیں لیکن نوڈیز آپ نے دیکھتے ہیں سم انڈسٹریل ایریا جو جو جیمز ان پھروٹ سے تیار کیے جاتے ہیں جو جو کلٹیویٹ کروائے جاتا ہیں اسی طرح سے ہم بیوریجز جو ہم پینے والے سواپ ڈرنک سواپ ڈرنک سیں وہ بھی ہم ان سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سر جو میجر ایریا جیمز جوس بیوریجز کو بنانے کے حوالے سے یا زیادہ تر سری نگر کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوپور میں اور جمہو کی جو بری برہمنا علاقہ اس میں ہمیں جو ہے ان علاقوں ان جگہوں کو دیکھنے کو یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ انڈسٹری یونٹ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں at the same time for last couple of years کہ جوہرمنٹ آف جمہو کشمیر نے جو ہے cold storage facilities فرہم رکھی ہوئی ہیں کچھ specific areas میں لازی پورا علاقہ رہتا ہے سری نگر جمہو میں بھی ان store storage cold storage units کے وجہ سے کیا ہوا کہ آپ پرٹیکلر سیزن میں جب آپ کے پاس fruits آتے ہیں جب آپ مارکیٹ اچھا ہو جائے اس پروڈکٹ کے حوالے سے اس کو باہر نکال کے بیش سکتے ہیں یہ ایک سیسٹم بنا ہوا ہے ان سے کسان کو خاصہ فائدہ ملتا ہے ان کو اس سے نقصان ہونے کا کم خطرہ رہتا ہے تو پرویڈنگ سٹوریج فیسلٹیز یا اچھا مارکیٹ دینا گورنمنٹ کا یہ ضروری ہوتا ہے تب ہی جا کے آپ کے ہر کوئی سکٹر اپنی سکٹر اور اگر ہم کشمیر کی بات کریں اگر آپ اس کو develop کرنا ہے تو اگر 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 مارکیٹ ملنے کے لئے آپ کو یہ مارکیٹ اپنانے ہوگی تب جا کے آپ کسان اور اس سے جڑے ہوئے لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں ورنہ کیا ہوگا آپ پروڈکٹ تو تیار کریں لیکن مارکیٹ ختم ہونے مارکیٹ نہ ہونے کے وجہ سے آمدین نہ ہونے کے وجہ سے آلٹیمیٹ یہ کسان جو ہے وہ کریش کھو دیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا یہ سیکٹر دری دری کر دوب جائے گا ہمیں نئی ویرائیٹیز لانے ہیں ہمیں اس موڈرن کو مٹی ہمارے پاس اس چیز رامی ٹیل کی بہت کمی رہتی ہے آپ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں بہت کم ہمارے پاس یہ مٹی دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے مینرل ایکسٹریکشن یہ ایک پرائیمری ایکنومک ایکٹیوٹی کنسیڈر کی جاتے ہیں اور جمعہ کشمیر اور لاداخ میں ہمارے پاس کچھ گینے چنین مینرل لائم سٹون جیب سم یا باکس آئیٹ ایویلیبل ہیں بڑے پائمانے پر ان کو مینرل ہوتے ہیں وہ مینرل کو پروسس کر کے فینش پروڈکٹ میں تبدیل کرتے ہیں لیکن دوسری پروڈکٹ میں استعمال کر نئے پروڈکٹ سو بناتے ہیں لیکن ان کو پروسس نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لائم سٹون ہے جیب سمجھو ہمارے پاس ہیں یہ سیڈمنٹ راکس میں پڑھتا ٹھیک کشمیر لڈاک کی بات کرتے ہیں منرل بیس انڈسٹری کے حوالے سے تو ہمارے پاس جو ہے یہ منرل بیس انڈسٹری زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑھتی ہیں اور پابلک سیکٹر میں بھی پڑھتے ہمارے پاس کچھ انڈسٹری ہیں جو منرل کا استعمال کرتے ہیں فنیش پروڈکٹس کے استعمال کرنے کے حوالے سے اور کونسے منرل ہمارے پاس یہاں پر ہیں لائم سٹون جیپ سم اور باکس سائیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب زیادہ تر وہ علاقے کشمیر لڈاک اس میں ہمارا بارہ ملاتا انتنا آتا ریاسی اور بسولی جو مو کشمیر میں جو ان منرل کا استعمال کرتے ہیں وہ سیمیٹ انڈسٹری ہمارے پاس سیمیٹ انڈسٹری بنی پڑی ہوئے اس میں کچھ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی سیمیٹ انڈسٹری ایک سیمیٹ انڈسٹری دوسری ہیں بری برہم جو ان دونوں کو جائیں جمہ کشمیر منرل چلا آتے ہیں اور برکس کی بنانی کی جو فیکٹری ہمارے پاس ہیں جو مورڈر طریقے سے برکس بنائی جاتے ہیں ایسے برکلنز میں جو بٹھے بٹھے ہوتے ہوتے اس طرح سے نہیں ہمارے پاس فیکٹریز رہتے ہیں وہاں پر یہ مورڈر برکس تائر کی جاتے ہیں ٹائل فیکٹریز ہمارے پاس رہتی ہیں ان میں بھی لائم سٹون اور جب سم وغیرے کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس مورڈر انڈیسٹریل سینٹر جو ہے یہ زبردست تیزی سے بڑھ رہا ہے جو بری بری جملوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہمیں مورڈر انڈیسٹریل سینٹر بنانے ہوں گی تب ہی جا کے بہت سارے لوگ بہت سارے پروسیسنگ کر کی ہم جینٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ دے سکتے ہیں یہ زیادہ تر کنزومر گوڈز بناتے ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں اور باقی کنزومر گوڈز تیار کرتے ہیں تاک زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا لگوں کو دستیاب رکھی جائے اور ان سے فائدہ ملے کیونکہ پروسیسنگ کے بعد چیز چیزوں کی بڑھ جاتی ہیں آپ کو یاد رہنا ہوگا پیٹا کی جو پروسیسنگ ہوتی ہیں میں آپ سیمپل سی مثال دیتا ہوں اگر آپ گیہوں جو سیکٹر سے حاصل کرتے ہیں اس گیہوں کو ہم سوجی وغیرہ تیار کی جاتے ہیں لیکن جو ہی آپ نے اس کو پروسیس کیا اگر آپ نے ایک کیجی گیہوں دس روپے کا لیا تھا وہ ہی پروسیس کرنے کے بعد بیس روپے کا بن جاتا ہے کیونکہ جب آپ پیسہ لگائیں گے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گا اور استعمال کرنا بھی آسان بڑھ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو انڈسٹری جومینٹ کشمیر سٹیٹ میں وہ ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے بھی اس کو ابزور کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پورے ورلڈ سے اٹریکٹ کرنے کے لئے کافی ہیں ہمارے پاس سپرنگ سنو کیپڑ ماؤٹین ویلی گلیش کیا کیا نہیں ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو سیکٹر ٹھپ ہو جاتا ہیں ان کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہیں اور ہم پہلے ہم پہلے پہلے ہم 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 آئیں گے پیسہ کھرش کریں گے اور اکانومی کو ڈیولپ ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس آرکیلوجیکل ٹوریزم ہے کلچرل ٹوریزم ہے ریلیجیس پلیس ہمارے پاس ٹھیک ہے سر ٹریکنگ کیلئے مانٹین سیکنگ کیا نہیں ہے سر اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری جی اینڈ کی جمہور کشمی روال رداخ میں چین آف ہورٹل بنائے گئے مارٹین ریجن میں بنائے گئے تاکہ لوگوں کو سوید آئے اور فیسلٹیز دی جا سکیں تاکہ لوگ وہاں پر جائیں اور پوری طرح سی ریکریشن یا نیچر کو اچھے طرح سی اوبزور کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو جو کارز کو بنانا شروع کر دیا ہے تاک فار فلنگ ایریا جو مونٹین ریجن وہاں تک آسان ہو جائیں گلومار گنڈولا کا اپنے نام سنا ہی ہو گا یا اپنے اس کو دیکھا بھی ہو گا یہ بیسکلی ایک طریقے رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ پیدل جائیں گے دوسری بار آپ فیمی کے ساتھ جائیں گے آپ اس کے بغیر نہیں جا سکتے یہ سویدائی آنے کے بعد آپ آپ اچھی طرح سے وہاں پر جا سکتے ہیں اور لوگ پر کریں گے وہاں پر جانا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں پوری طرح سے ہم پوری دنیا میں ہسپٹیلی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن اس چیز کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں جو کالٹی ہیں اپنی سرویسز کی وہ بنائے رکھنی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا انوارمنٹ پر کیونکہ اگر ہم نے توریزم سیکٹر کو ڈیولپ کیا تو ہم اگر ہم برباد کر دیا ہم نے سرپ ہورٹلز بنائے سرکے بنائے اور نیچر کو پھول گئے اس کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا اس کو ہم نے نہیں رکھا اس حالت میں اس کو نیچر نہیں رکھا تو اپنی خوب سورتی خوب بیٹھے گا اور یہ توریزم سیکٹر ختم ہو جائے گا تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اور موٹی بات تھی کشمیر کے حوالے سے اندسٹریز کے حوالے سے اس کریں گے اور امید ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ملیں گا تو اگرے ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم